دوائی کھالیں پھر آرام بھی کرنا ہے آپ نسوہ یہاں میرے پاس بیٹھ جائیں نجیب شاید یہ آخری بار ہو میں بہت تھک چکا ہوں اس بھاگ دور سے اتنی جلدی تھک گئے اتنے سال سے جس عذیت سے میں گزر رہی تھی آپ چند ماہ نہیں گزر سکے یہاں بیٹھے نسوہ نجیب کی آواز سکت ہوئی تو نسوہ کے تیور بھی بدل گئے آپ کے وہ کمرہ چھوڑ کر جانے والی تھی جب بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچاتا نجیب نے اسے اور نسوہ بیٹھ پر بیٹھنے کی بجائے اس پہ آگری تھی نجیب یہ تو دیکھ لیا کہ کچھ دن عذیت برداشت کی پر یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے جانے کے بعد کب اور کہاں عذیت میں نہیں رہا میں نجیب آپ نسوہ میں گناہگار ہوں جانتا ہوں میں میں نے دوسری شادی کر کے اپنی بیوی کی محبت ہی نہیں اس کے سارے خواب اس کے سارے ارمان مار ڈالے اور میں جانتا ہوں کہ معافی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا ساری زندگی تو چلی گئی اب کیا رہ گیا پر جو رہ گیا ہے میرے لیے وہی کافی ہے میں جانتا ہوں کہ حورب کے رویے نے آپ کو تکلیف پہنچائی پر خدا جانتا ہے میں یہ سب نہیں چاہتا تھا آپ نجیب آپ آرام کریں آپ لیٹ جائیے یہاں مجھے سکون کی نیند آئے گی نسوہ کی ویس پر ہاتھ رکھ نسوہ کی ویس پر ان کی پکڑ مضبوط ہوئی تھی مجھے جانا ہے رات بہت ہو گئی ہے نجیب کہاں جانا ہے آپ کا تو یہی روم ہے نا نسوہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا جب نجیب نے اس کے ماتف اور بوسہ دے کر خود کو پیچھے کر کے نسوہ کے لیے جگہ بنائی کھیلیٹنے کے لیے نسوہ کے لیے بیٹ پر جگہ بنا دی تھی نجیب گوڈ نائی وہ کروٹ لے کر دیوار کی طرف مو کر کے آنکھیں بن کر چکی تھی سب باتیں بتا دی کیا یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد ایک رات بھی سکون کی نہیں سویا تھا میں کندے سے بالوں کو پیچھے کیے اس نے سرگوشی کی تھی مجھے یقین نہیں رہا نجیب سب باتوں پر یہ تو ہے میں یقین کے قابل ہی نہیں ایسا مرد کیسے یقین کے قابل ہو سکتا ہے جو بیوی کے ہوتے ہوئے افیر چلائے جو محبت کے باوجود ایک دوسری عورت لے آئے یقین آنا بھی نہیں چاہیے نسوہ پر میں صرف آپ سے محبت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا اس بار نسوہ نے پلڑ کر نجیب کی آنکھوں میں دیکھا تھا محبت کرنے والے اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں نجیب محبت بھی کرتے ہیں اور درد بھی دیتے ہیں محبت کرنے والے دگا کیوں کرتے ہیں نجیب نجیب کے چہرے پر جیسے ہی ہاتھ رکھے تھے اس نے نجیب کی انگلیوں نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے چہرے کے درمیان وہ تھوڑا سا فاصلہ بھی نجیب نے کم کر دیا تھا جو محبت میں دگا کرتے ہیں ان کا انجام بھی تو مجھ جیسا ہوتا ہے نا تنہائی اکیلا پن نہ بیوی نہ محبت اور نہ اولاد میں کچھ بھی نہیں رہا نسوہ شاید ہی طلاق تک سروائیو کر پاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ طلاق سے پہلے ہی بیوہ ہو نسوہ نے بے تہاشا تلخ بولتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو خاموش کر دیا تھا پھر اس کمرے میں کافی دیر تک ان کی سانسوں کی سرگوشیاں گونتی رہیں ان خوبصورت لمحات کی خاموشی نے انہیں آنے والے طوفان کا واضح پیغام پہنچا دیا تھا ماہی رافندی باہر نکل گھٹیا شخص باہرہ دروازہ اتنی زور سے کھلا تھا کہ دور پڑے ٹیبل کے گلدان نیچے گر گئے تھے منان تم یہاں اتنی صبح تم تو میٹنگ پر گئے تھے نا لندن شیزا کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکتے وہ ہر کسی کو اگنور کر کے ماہیر کے روم کی طرف بڑھا تھا نجیب کو بلاؤ فوراں سیکیورٹی بلائیں آفندی صاحب کے کہنے پر نجیب کے روم کی طرف گئی تھی فیضہ اور اتنی دیر لگی تھی منان کو ماہیر کو مکے مارتے ہوئے اوپر سیڑھیوں سے وہ نیچے گرا چکا تھا ماہیر یا اللہ ماہیر بیٹا اے لڑکے رک وہیں ورنہ پولیس کو بلا لوں گا بلائیں پولیس کو میں بھی جان سے مار کر جاؤں گا اسے آج ماہیر کو گرے بان سے پکر کر اس نے پھر سے شیشے کے ٹیبل پر پھینکا تھا منان اس کے چہرے سے اور سر سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا منان بیٹا منان پلیز رک جاؤ منان نے لزا کو دھکا دیا تھا جو نیچے گرنے ہی لگی تھی جب نجیب نے اپنی بھانجی کو سہارا دیا اور غصے سے منان کو دیکھا یہ سب کیا ہو رہے منان ماہیر اس سے پوچھیں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں مسٹر نجیب پوچھیں اس سے کیا گل کھلائے ہیں اس نے کیا گناہ کر کے آیا ہے یہ آج اس کی وجہ سے منیشہ زندگی اور موت میں جھوڑ رہی ہے اس بیغارت کی وجہ سے صرف منیشہ منیشہ کہاں ہے پریز مجھے اس کے پاس لے چلو مو سے آتے خون کو زمین پر تھوکتے ہوئے وہ منان کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگا جس نے ایک اور مکہ مار کر اسے وہیں گرا دیا تھا تجھے میں منیشہ سے بہت دور بھیجنے لگا ہوں تو چاہ کر بھی واپس نہیں آسکے گا اپنی گن نکال کر جیسے ہی اس نے اس پر تانی تھی نجیب اپنے بیٹے کے سامنے جا کھڑے ہوئے منان تم ایسا کچھ نہیں کروگے بتاؤ بات کیا ہے اور یہ گن نیچے کرو افکورس اپنے ہی بیٹے کو بچائیں گے نا مگر سوچا ہے کبھی وہ جو ہسپتال میں پڑی ہے وہ بھی آپ ہی لوگوں کا خون ہے یادت ہو گئی ہے پیدا کر کے پھنکنے کی بچوں کے نام پر ناجائز کا لیبل اور نجیب کا ہاتھ اٹھا تھا بس کر جاؤ منان میں پچھلے کچھ ماں سے تمہاری ہر زیادتی ہر بدلہ برداشت کر رہا ہوں یہاں میں اس بیٹے کو نہیں تمہیں بچا رہا ہوں جانتے بھی ہو یہ جو گن تان کر کھڑے ہو یہاں پر ان سب کا کیا انجام ہوگا اور تمہاری بیوی جسے تم دھکے دیتے پھر رہے ہو ماں بننے والی ہے وہ ذرا سی لاپروائی تم سے تمہارا بچہ چھین سکتی ہے انجام جو بھی ہو آپ کے اس بیٹے کو تو مار کر ہی جاؤں گا میں اس نے جو منیشہ کے ساتھ کیا اس کا کیا قصور تھا بے قصور تھی وہ یوں باسٹرڈ جھوٹ بولا تھا میں نے جتنا میں ذمہ دار ہوں نا اتنا تم بھی ہو میں منیشہ کو سب بتا دوں گا پر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے میرے ہاتھوں ہی میری بیوی میرا گھر تباہ کروا دیا بہت جلدی سمجھ آگئی اب پتا چلا میری ماں کی تکلیف کا وال میسٹر ماہیر یہ تو شروعات ماہیر نے ایک مکہ مننان کو مارا تھا اور ان دونوں کی لڑائی پھر سے شروع ہو گئی تھی فیضہ نے ایک قول نسوہ کو بھی ملا دی تھی جو مننان کو زبردستی وہاں سے لیچ کے جا چکی تھی اب ماہیر اب بتاؤ گے کہ یہ سب ابھی نہیں ڈاڈ منیشہ سے ملنا ہے بس ایک بار نجیب کے کندے کو چھوڑ کر اس نے کزن لزا کی طرف دیکھا تھا میں بس منیشہ کو منالوں پھر ہم مل کر تمہارے اس مگروش شہر کو بھی سبق سکھائیں گے ماں میرا ہاتھ چھوڑیں نہیں چھوڑوں گی تماشا بنا کر رکھ دیا ہے تم نے شادی کرنی تھی تم نے کی تم نے اس لڑکی کا دل توڑنا تھا تم نے توڑ دیا تم نے سب کچھ تو کر لیا اب کیوں تماشا بنا رہے ہو میری تربیت کا کیوں جگہ سائی کروا رہے ہو کہ اکیلی ماں بیٹے کی اچھی تربیت نہ کر سکی باہر جاتے ہوئے اس نے گاڑی کی طرف دھکا دیا تھا اسے مننان کے گاڑ الرٹ ہوئے تو نسوہ کی ایک نظر نے ہی انہیں بیک ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا ماں سمجھ نہیں رہی منیشہ کے ساتھ اس نے کیا کیا مننان نے منیشہ کے ساتھ کہاں ہے منیشہ اس نے کیا مننان منیشہ کہاں ہے تمہارے پاس کیا کر رہی ہے وہ آپ نہیں جانتی مننان کے پاس الفاظ نہیں تھے ماں کو بیان کرنے کے لیے اور نسوہ نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ اس کے لیے اوپن کیا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی جب مننان نے وہ لفظ دھوڑائی تھے اس نے فورس کیا خود کو اس پر ری اس نے زیادتی کی ہے ماں میاں بیوی ہیں دونوں جب تم نے اسے ٹھکڑا کر کسی اور کو اس پر ترجیح دے دی تھی تو اب کیوں دونوں کے رشتے کو خراب کر رہے ہو مننان مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ سمجھ نہیں رہی منیشہ نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہ مر وہ مر سکتی تھی اور مری تو نہیں ہے نا زندہ ہے نا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا کیا کنسارن ہے کیوں تم اسے ایک ساتھ تم اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تاکہ پھر کوئی اور تماشے لگا سکو مننان بیٹا بخش دو اس بیچاری کو پلیز چلو یہاں سے مننان کو زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا تھا نسوہ نے جو ابھی بھی شوق تھا اس طرح کی باتوں نے اسے ہرٹ کیا تھا بہت زیادہ ماں پر اس نے میوزیک آن کر کے اپنے بیٹے کو اور نیا صدمہ دے دیا تھا منیشہ منیشہ انکہ کو لو پلیز سیکیورٹی کو کیسے دھوکہ دے کر ماہیر اندر روم میں داخل ہوا تھا اندر آتے ہی لیپ کوٹ اور مو سے ماسک اتار کر اس نے دوسری طرف پھینکا تھا منیشہ منیشہ کے ہاتھوں کو ہنٹوں سے لگائے وہ بے تہاشا رو دیا تھا اس بے جان سے وجود سے کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی سوائے ہارٹ ٹویٹ کے منیشہ بس ایک بار مجھے معاف کر دو میں پھر کبھی تمہارے پاس نہیں آنگا سب ویسے چلتا رہے گا جیسے چل رہا تھا اس رات کو منیشہ مجھے اس کی بات نہیں سننی چاہیے تھی میں نے بہت بڑی غلط ہی کر دی تم مجھے معاف کر دو پلیز دور ہو جاؤ مجھ سے مشین کی بیپ جیسے ہی تیز ہوئی منیشہ کی ٹوٹی ہوئی آواز نے ماہیر کو حیران کر دیا جس نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کر کے اس کے ماتے پر بوسا دیا تھا تم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو منیشہ میں دور ہو جاؤ وہ بہت زیادہ خانسی کرنا شروع ہو گئی تھی علام بجھنے پر ڈاکٹر اور نرس روم میں داخل ہوئے کون ہے آپ ہم نے منع کیا تھا نا کہ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈاکٹر نے نرس کو جیسے ہی ڈانٹا سیکیورٹی اندر آ گئی تھی ماہیر سر باہر چلے شہریار نے باقی گارڈز کو پیچھے کیا پر ماہیر کی منیشہ کی سائٹ پر ماہیر تھا کہ منیشہ کی سائٹ چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا منیشہ بس ایک بار میری بات سن لو میں کبھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا بس ایک بار اس کا ہاتھ پکڑ اسے کھینچتے ہوئے باہر لے جایا جا رہا تھا جب منیشہ نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو منع کیا اور سب باہر چلے گئے منیشہ ماہیر اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس رات کے لئے تمہیں معاف کر دوں گی تو تم غلط سوچ رہے ہو تم پر جتنا یقین کیا میں نے تم نے سب کچھ ختم کر دیا منیشہ ایک بار میری بات تم سب کا خون ایسا ہی ہے ایک بھائی میرے دل میرے جذبات کے ساتھ کھیلا اور دوسرا میرے جسم کے لالج تم دونوں میں زندگی میں تمہاری شکل کبھی نہیں دیکھنا چاہتی میں واپس چلی جاؤں گی تم جیسے گندے گھٹیا لوگوں سے دور تم مشین پھر سے تیز ہوئی اس کی سانسے جیسے پھولنا شروع ہی نرس جلدی سے اندر آئی تھی اور اکسیجن ماسک اور اکسیجن ماسک منیشہ کے موں پہ لگایا تھا جس کی آنکھیں ماہیر کو دیکھتے ہوئے شوق سے بڑی ہو رہی تھی جب ماہیر نے گن نکال کر خود پر پوائنٹ کی تھی میں نے تم سے بہت محبت کی تھی منیشہ میں سب چھوڑ چکا تھا میں نے یہ زندگی تمہارے ساتھ جینی تھی منیشہ میں نے ہمارا گھر بنانے کے لیے پیسے بھی جمع کیے میں نے ایک جگہ نوکری کے لیے بھی اپلائے کیا میں نے دل سے دماغ سے مجھ میں جتنی امانداری باقی رہ گئی تھی منیشہ تمہیں اور تمہارے اس رشتے کو قبول کیا تم اس رات کے لیے معاف نہیں کر سکتی میں بھی نہیں کر سکتا خود کو معاف میں نے تمہیں نہیں اپنے اس رشتے کو پامال کیا اس نشے نہیں نہیں اس شخص نے بھی ہمارے رشتے پر گرہن لگا دیا میں اسے معاف نہیں کروں گا اور ایک شوٹ کے بعد ہر طرف خاموشی ہو گئی تھی ماہیر آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس نے ایک بار بولا تھا ڈاکٹر ڈاکٹر روم میں ایک طرف سے وہ مشین کی بیپ تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر کی آواز ہیز نو مور میں مر گیا ہوں نا عشق بھی مر جائے گا ایک پل کو لگا تمہیں مجھ سے چھین لیا جائے گا ایک پل کو لگا کہ یہ دھڑکتا ہوا دل رک جائے گا ایک پل کو میں چاہتا تھا کہ دنیا رک جائے اور میں تمہیں اس سے چھین کر لے جاؤں ایک پل کو لگا تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گا وہ ایک پل بہت جان لیوا ثابت ہوا تھا منیشہ وہ منیشہ کے سامنے گھٹنوں کے بل جیسے ہی بیٹھا تھا منیشہ کی دھڑکن رک گئی تھی پھر اگر مجھے تو کبھی نہ ملے ہم سفر تو میرا پھر بھی بنے نہ بنے چھوٹا ہے گھر کرائے کا ہے مگر اپنا بھی ہوگا ماہیر کھامون آ جائیں ماہیر کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ اس نے جیسے ہی رکھا تھا ہاتھ پر بوسہ دے کر وہ اٹھا تھا اور منیشہ کو اپنے گھر میں اٹھائے داخل ہوا تھا منیشہ کی چیخ پر وہ بھی ہنس دیا اس کا یوں سے اٹھانا منیشہ کو حیران کر گیا تھا ماہیر نیچے اتار دو میں گر جاؤں گی نہیں گرنے دوں گا ماہیر پورے کمرے میں ہر طرف خاموشی ملی تھی منیشہ کو ہو رب بیٹا میں اب تھک گئی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے ہو کیا گیا ہے اوہ ریلی نسوہ ابھی سر پکر کر بیٹھی تھی سوفے پر جب لیزا نے تنزیہ انداز میں کہا تھا آپ ابھی جائیں یہاں سے دیکھ رہی ہے نا موم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی طبیعت جائیں یہاں سے اچھی بات ہے انہوں نے سب کی زندگی ڈسٹرپ کر دی ہے تو شٹ اپ اٹھ سو کے ہو رب بیٹا میں ویسے بھی روم میں جا رہی ہوں اپنے اگر وہ آئے تو اسے کہنا مجھے اپنی شکل نہ دکھائے آپ چلے میں کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں لیزا کو ایک نظر غصے سے دیکھے وہ کچن میں چلی گئی تھی آپ کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں منان کو بہت دور لے جاؤں گی یہاں سے نسوہ در گزر کر کے اوپر سیڑیاں چڑھنے لگی تھی جب لیزا کے موبائل پر رنگ ہوئی اور اس کی ایک چیخ نے سب کو الیٹ کر دیا تھا اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی سوفے پر لیزا حورب بیٹا ملازمہ کو بلاو ہم ہسپیٹل لے جاتے ہیں اسے دو تین ملازمہ نے حورب کی مدر سے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹا دیا تھا لیزا کو حورب اور نسوہ سے ہسپیٹل لے گئے تھے اور ان چوبیس گھنٹوں میں پہلی بار نسوہ نے اپنے بیٹے منان کے نمبر پر فون کیا ماں آپ ٹھیک ہے نا حورب ٹھیک ہے آپ نے اس وقت فون تمہاری بیوی کو ہسپیٹل لے جا رہے ہیں پہنچ جاؤ اگر تم اب اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے نہ تو میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر بھیجوا دوں گی یاد رکھنا اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا تھا تو یہ ہے تمہارے اس بیٹے کی کامیابی ہمارا پانچوں پروجیکٹ بھی چھین لیا ہے اس نے کمپنی کے بورڈ آف میمبرز کے شیئرز خرید کر وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے نجیب آفندی صاحب نے سب کے سامنے ٹیبل پر وہ پیپرز پھینکے تھے تو بزنیز مین ہے جب میں کسی کمپنی کے شیئرز خریدتا تھا تب تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے شابہشی دیتے تھے مجھے بزنیز کا پہلا اصول یہی ہے نجیب پانی کا گلاس اٹھانے لگے تھے جب آفندی صاحب نے ایک اور فائل پھینکی آپ کے سب اٹھ گئے تھے ڈائننگ ٹیبل سے تب تم غیروں کے ساتھ کرتے تھے غیر لوگوں کی کمپنیز فتح کرتے تھے یہ اپنوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے لوگ ہس رہے ہیں نجیب اور جو تم نے اپنے بزنیز پارٹنرز کو بتا دیا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے لوگ تمہارا مزاق اڑا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ بیٹا باپ کو مات دے رہا ہے آپ نے کب سے مان لیا کہ وہ میرا بیٹا ہے جب آپ نے اس کی عزت نہیں کی تب مسئلہ نہیں تھا کیوں ہو رہا ہے اب آپ کو جب وہ اپنی عزت خود کروا رہا ہے سب سے پانی کا گلاس پیکر وہ اٹھ گئے تھے نجیب دیکھو اسے کہو وہ بیٹھ کر بات کرے وہ داماد بھی ہے اس گھر کا میں اسے اپنا لوں گا اگر وہ یہ سب بند کر دے گا معافی مانگ لے گا معافی؟ بھول جائیں ڈائڈ معافی کیوں مانگے گا وہ کیا غلط کر دیا ہے اس نے جو میں نے اسے چھینہ وہ اپنی محنت سے حاصل کر رہا ہے وہ کہتے ہی روم میں جانے کے لیے مڑے تھے وہ محنت سے حق نہیں بدلہ لے رہا ہے اور تم جانتے ہو تم سے بدلہ لے رہا ہے وہ اور اس جنون میں وہ سب برباد کر دے گا ہماری شان و شوکت عزت ہمارا بزنس اور پاپا شیزہ بھاپتے وے کمرے سے نیچے آئی تھی پاپا شیزہ بیٹا کیا ہوا ہمارا جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس آئی تھی جس کا مو آنسوں سے تر تھا وہ ماہیر بھائی ماہیر بھائی پاپا ماما وہ ماہیر کیا سب نے ایک ہی سوال پوچھا تھا سوائے نجیب کے جیسے انہیں ماہیر کی کسی بات سے کوئی غرص نہ ہو پھر کچھ کر دیا اس نے اب کون سے تھانے جا کر بیل کروانی ہوگی اس کی پاپا نجیب کی بات پر شیزہ ان کے گلے لگ کر اور رونا شروع ہی پاپا کبھی تھانے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ماہیر بھائی چلے گئے اس دنیا سے ہی چلے گئے وہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو منیشہ کے ساتھ ٹرپ پر گیا تھا فالتو بکواس نہ کرو موم بھائی چلے گئے ہیں نجیب یہ دیکھیں کیا بکواس کر رہی ہے یہ ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ کر تمہارا بیٹا مارا تمہارا بیٹا میرا بیٹا نہیں تھا وہ اب مارا کے ہاتھ کو کندے سے پیچھے کیے شیزہ کو پیچھے کرتے وہ واپس اپنے کمرے کی طرف چلے گئے پر کمرے میں جانے سے پہلے آنکھ سے نکلنے والے آنسوں کو صاف کرتے اس کمرے کو دیکھا جو پچھلے چار ماہ سے بلکل بند ہو گیا تھا ماہیر کا کمرہ نجیب آفندی اگر یہ آپ کے بیٹے نے کیا ہوگا تو یاد رکھنا میں آپ کی اولاد کو زندہ نہیں چھوڑوں گی وہ للکار تیوے چلی گئی تھی وہاں سے اس کے ساتھ آپ اندر نہیں جا سکتے سر باڈی باہر آنے کا ویٹ کریں منان کو زبردستی گارڈ نے پکڑا ہوا تھا وہاں اندر وہ اکیلی ہے مجھے دیکھنے دو کہ اس کو نقصان نہ پہنچا دیا اس نے کوئی جانے دو اتنی دیر میں سٹریچر پر ماہیر کی باڈی پاس سے لے گئے تھے وہ وہ بے ہوش ہو چکی ہیں سر آپ اندر نہیں جا سکتے ابھی نرس کو پیچھے دھکیل کر وہ اندر چلا گیا تھا خون کو دیکھتے ہی تیزی سے منیشہ کے پاس گیا منیشہ تم ٹھیک ہو تم پلیز سر آپ اگر ان کی فکر کرتے ہیں تو باہر چلے جائیں یہ گہرے صدمے میں ہیں ان کے سامنے ان کے شوہر نے خود کو شوٹ کر لیا آپ باہر جائیں وہ جو ماہیر پر غصہ تھا اسے اسے لگ رہا تھا کہ ماہیر نے پھر سے منیشہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوگی مگر اب ڈاکٹر کی باپ نے اسے چونکا دیا تھا وہ جو جھکا تھا منیشہ کے ماتے پر بوسا دینے کے لیے پر شوہر لفظ سن کر پیچھے ہو گیا ایک نظر منیشہ کے چہرے کو دیکھ کر وہ پیچھے جانے لگا اچھا ہوا خود ہی مر گیا اس کی بات نے ڈاکٹر کو اس نرز کو یہاں تک کے باہر کھڑے گارڈز کو بھی حقا بکا کر دیا تھا وہ ایسے باہر چلا گیا تھا یہ جانے بغیر کہ اس کی نفرت میں بوئے بیج کہ اس کی نفرت میں بوئے بیج مستقبل میں اسے خود ہی کٹنے پر جانے تھے آج جو زمین پر بکھرے خون کو دیکھ کر نرم نہیں پڑا جھبانے والے کل میں اس نے خون کے آنسو رونا تھا اور پھر کسی اپنے کا دل نرم نہیں پڑنا تھا اس وقت اس کے لئے نجیب بیٹا نیچے آجاؤ ہم لوگ ماہر کو لے آئے ہیں آپ چلے میں آتا ہوں نسوہ کی فوٹو فریم واپس ٹیبل پر رکھ دی تھی اس نے کب رات ڈھلی کب دن ہوا اسے پتا ہی نہیں چلا کتنے ہی گھر کے لوگ اس کمرے میں آ جا رہے تھے اسے بلانے کی غرض تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے ایک طرف امارہ کا دھوکہ ایک طرف ماہیر کیا چانک موت ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اس کے پاس آ کر کوئی بیٹھ گیا اور بند آنکھوں سے بھی نجیب نے پہچان لیا تھا اسے نسوہ نجیب نیچے چلیں وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے وہ بھی جان گیا تھا اور میں بھی محمد نہیں جھٹا پا رہا وہ میرا بیٹا نہیں تھا نفرت کرنے لگا تھا اس کے وجود سے میں اس عورت سے اس کے ہر فریب سوچا تھا کہ بس بہت ہو گیا اس کے واپس آتے سب کو بتا کر اس گھٹیا شخص کی ساری پلاننگ بتا دوں گا مگر وہ بھی نہیں ہو سکا اور وہ بڑھ بڑھاتے جا رہے تھے جب نسوہ نے نجیب کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کیا نجیب اتنے سال وہ آپ کا بیٹا ہی رہا آپ نے پالا اسے جوان کیا اب وہ آخری سہارا چاہتا ہے اس کے جنازے کو کندھا دے کر وہ فرض بھی پورا کریں میں جانتی ہوں آپ گہرے صدمے میں ہیں آپ نجیب اس کے جیسے ہی گلے سے لگا اس کے مو بند ہو گیا مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی اور نیچے میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کیا ہوگا نسوہ میرے ایک گناہ نے سب کچھ درہم پرہم کر دیا وہ مرنے والا اسے تو زندگی میں اس کے اصل باپ کا نام تک نہ مل سکا آج میرے پاس موقع ہے ان لوگوں کو زلیل کرنے کا پر میں ماہیر اپنے بچوں کو رسوا کر دیں گے کیا چاہے آپ کے نام بھی ہوں ہماری زندگی تو گزر گئی نجیب اب جو جیسے چل رہا ہے چلنے دے نجیب کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے وہ کتنی دیر ان حیران آنکھوں کو دیکھتی رہی نجیب جتنا غلط آپ نے میرے ساتھ کیا اس سے زیادہ برا آپ کے ساتھ ہوا ابھی تو اس غم کو اس لیے محسوس نہیں کر رہے آپ کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں اگر ہوتا تو کیا بھرداشت کر پاتے میں آپ کو اس وقت اور عذیت میں مقتلہ نہیں کرنا چاہتی بس اتنا چاہتی ہوں جیسے آپ نے منان کے ساتھ کیا وہ ماہیر کے ساتھ نہ کریں نیچے چلیں اور نجیب کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر وہ چھپ ہوئی تھی میرے غلط فیصلوں نے میری زندگی کو ایک دائرے میں لاکر چھوڑ دیا ہے نسوہ جب آنکھیں کھولوں تو ضمیر ملا مت کرتا ہے میں نے اپنے خون کو خود سے دور کر دیا اور دوسروں کی اولاد پالتا رہ گیا ابھی بھی دل ایسا ہے اور دماغ بغاوت کرنے کو کہہ رہا ہے مجھے نجیب یہاں دیکھیں میری طرف وہ ابھی بھی آپ کا بیٹا ہے وہ ماہیر ماہیر بیٹا آنکھیں کھولو ایک آواز نے ان دونوں کی توجہ حاصل کر لی تھی یہ بغیرد یہاں کیا کر رہا ہے آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا نجیب رک جائیں وہ غصے سے علماری سے اپنی گن پکڑے نیچے چلے گئے تھے ماہیر میرے بچے آنکھیں کھولو دیکھو کونسا بیٹا تیری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی زہیر کو کالر سے پکڑ کر اس نے دور پھینک دیا تھا نجیب تیری مجھ سے جو بھی دشمنی ہے ہم بعد میں کریں گے مگر مجھے ابھی اپنے بیٹے کو گلے لگانے دو زہیر کی آواز اتنی ہلکی ہو گئی تھی جب اس نے بیٹا کہا زہیر یہ تیرا بویا ہوا بیج ہے دیکھ آج تو دولت کے نشے اور بدلے کے جنون میں کہاں کھڑا ہے اپنے بیٹے کو آخری بار گلے نہیں لگا سکتا اس کے مرنے کے بعد بھی جیسے میں اپنے زندہ بیٹے کو زہیر کا چہرہ آنسوں سے تارو چکا تھا نجیب اسے ملنے دو ایک لفظ نہیں آج شام کے بعد تمہیں بھی اس گھر میں نہ دیکھوں میں زہیر کا بازو پکڑ کر وہ ہال سے لے گیا تھا باہر سب کے روکنے کے باوجود بھی نجیب چھوڑ دو اسے ماہیر اس کے بھی بچوں کے جیسا ہے اس کا حق ہے بچپن سے وہی تمہارے بچوں کے پاس رہا جب تم انہیں وقت نہیں دیتے تھے نجیب کے والد اور چچا نے اس کا راستہ روک دیا تھا آپ دونوں کو درمیان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس کر جاؤ نجیب تمہارے بیٹے نے کم تماشا لگایا ہے جو تم بھی شروع ہو گئے دیکھو دنیا دیکھ رہی ہے لوگ جمع ہیں یہاں پر مجھے پروا نہیں اسے دفع کریں یہاں سے میرے گھر میں نظر نہ آئے اب یہ مجھے اور زہیر اس سے بڑی کیا سزا ہوگی تمہاری تم نے جو مجھ سے چھینا اللہ نے تم سے بھی چھین لیا نو گٹ آؤٹ نجیب بس کر جائیں اندر جوان بیٹے کا جنازہ پڑا ہے اور یہ وقت حساب برابر کرنے کا نہیں سنا آپ نے وہ جو سب کے ہاتھ بار بار جھٹک رہا تھا نسوا کے لیے کتنا آسان تھا اس شخص کو قابو کرنا وہ کتنے لوگوں میں نجیب کا ہاتھ پکڑ کر واپس اندر لے گئی تھی امارا کی آنکھیں بھر گئی تھی وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی گھٹنوں کے بل زہیر ہمارا بیٹا نہیں رہا وہ چلا گیا زہیر زہیر کے کندے پر جیسے ہی سر رکھ کر وہ رونا شروع ہوئی تھی اس نے وہاں بہت سے لوگوں کو شوق کر دیا تھا سب سے زیادہ اپنی بیٹی شجا اور اپنے سوسرا فنڈی صاحب کو اور اپنے سوسرا فنڈی صاحب کو